موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کیا حالیں آپ لوگ خیر و حافظ ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و حافظ سے رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی راجبنی صحت و حافظ نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی راجبنی ترقیہ بھی نصیب فرمائیں بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے مورانا شبدی نومانی رحمت اللہ رہ کے کے بارے میں ہم نے چند باتیں ایک نصیقے سارا ڈسکس کی تھی اور اس میں ہم نے زیادہ مورانا شبدی نومانی رحمت اللہ رہ کے الفاظ معانی جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اگرام کو بھی پوپس کیا تھا تو آج ہم چلتے ہیں مورانا شبدی نومانی رحمت اللہ رہ کا جو حالات زندگی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سارے اپنی اپنی جو بک ہے کو اوپن کریں نائن کلاس خردو کی بک ہے اور آپ اس کے اپنی کتاب کو آپ لوگ کھولیں اور اس کا پیج نمبر ون جو ہے وہ نکالیں تو اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں ہر ایک سٹوڈنٹ کی پوری اٹریکشن پوری توجہ جو ہے وہ اپنی اس کیس بک کے اوپر ہونی چاہیے تو میں اس کو ریڈ آٹ کرتا ہوں اس کو پڑھتا ہوں تو آپ لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے اور کل والے جو الفاظ معانی ہیں ان کو یقیناً آپ لوگ نے یاد کر لیا ہوگا تو ان الفاظ معانی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ قصبہ بندور زلا آزمگر بھارت میں اٹھارہ سو ستاون میں بیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وقیل کے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر علیگر کالج میں فارسی کے استاد مقررت ہو گئے وہاں انہیں سرسید حالی محسن المنک اور آغنر کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا اٹھارہ سو پانمے میں آرنرڈ کے ساتھ شبلی نے مصر شاہ قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا سرسید کی وفاد اٹھارہ سو اٹھانوے کے بعد علیگر کارج سے استیفہ دے کر آزمگر چلے گئے پھر حیدر آباد دکھن کے دائرت المعارف کی نظامت کا احداظ سنبھاتا اسی دوران میں ان کی کوشش ان کی کوشش سے لگنو میں ندود العلاماء کا قیام عمل میں آیا آخیر عمر میں آزمگر میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی رحمت اللہ علیہ شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے ان کا شمار اردو کے بڑے نصر نگاروں میں ہوتا ہے شبلی نے اگرچہ متنفع موضوعات مثلا تاریخ تنقید سوانے سیرت تذکرہ عدب معاشرت عقائد تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا مگر ان کی طرز ان کے طرز اظہار میں عدبیت کی شان موجود ہے جوشے بیانی اجاز و اقتصار روانی و برجست طریق محققانہ انداز غنائیت اور شیریت ان کے مسلوب بیان کی نمائی خصوصیات ہیں شبلی کی تمام عدبی کابشوں سے کتنظر ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے شبلی رحمت اللہ علیہ کی متعدد تصانیف ہیں اہم تصنیف میں شیر العجم الفاروق المامون سیرت النومان غزاء الغزالی سوان مولانا الروم سفر ناما روم مصر شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد یہ بیٹا مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے مبتصر سے حالات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے بھی اور آپ نے توجہ سے اس کو سنا بھی ہوگا اور اس میں کافی مشکل الفاظ بھی آئے یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں کل کے لیکچر میں میں نے وضاحت سے اعراب الفاظ اور اس کے معنی جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈ آٹ کرنا ہے اس کو پڑھنا اچھے طریقے سے اور پڑھنے کے بعد آج آپ کا ہمارک یہ ہوگا کہ ان حالات کو مولو شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے حالات کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے الفاظ معنی میں ایران میں یا اس کو سمجھنے میں کہیں کوئی آپ کو پرابلم محسوس ہو رہی ہو تو آپ لوگوں نے میسج کے ذریعے سے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے اور ایک تو کام اوپر یہ ہوا کہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے دوسرا کام اوپر یہ ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر اپنی کافی پر اس کو لکھنا بھی ہے اور وہ ہے مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے اس لیکسل سے متعلقہ چھے سوالات ان چھے سوالات کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور ان چھے سوالات کے جوابات جوئے وہ جب آپ ان کے حالات کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے اندر سے ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کو ملیں گے لیکن پھر بھی اگر کسی کے سوال کے جواب میں پرابرم ہو تو میں سے کے ذریعے سے آپ لوگوں نے اس کو گلیر کر دینا ہے تو پہلا سوال ہے اس میں کہ مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کب اور کہاں پہتا ہوئے دوسرا سوال نمبر دو مولانا کے والد کا نام اور پیشہ کیا تھا سوال نمبر دین مولانا کی کابشوں سے کون سے ادارے وجود میں آئے سوال نمبر چار مولانا کی شورت کا مدار کیا ہے اور ان کا سب سے بڑا عدی کارنامہ کیا تھا سوال نمبر بانچ مولانا کی مشہور تسانیف کے نام گلر بان کرنے کا مطلب تو ان کو تحرین کی دیئے لکھی سوال نمبر چی مولانا صاحب کی بفاہت تو بیٹا ہے یہ آپ لوگوں کو ہمبر ہے آپ لوگوں نے چھتری کیسز کو ریڈوٹ کرنا ہے اور یہ اپنا ہمبر جو ہے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم